اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ارسلان ایم سی ایم یوٹیوب کے ہیں دوستو امید ہے آج آپ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سپر سٹار اٹھتر سیسی کا انجین ڈس اسمبل کرنا سیکھیں گے انجین کو کھولنے کا طریقہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کھولیں گے آخر کس طرح کھولا جاتا ہے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف ٹائم زائد کیے بغائی تو سب سے پہلے ہم نے یہ کور کھولنا ہے اس کو ہم نے Lob itself کیا ہے اس کے بلٹے کو یہاں نے فائنلی آپ کا وطور ہماغ اور ہمانỡ nay ambassador ساتھ بڑھ سکیں اس کے بعد دوستو ہم اس کے چار عدددي step着 کوام پرانٹ والے میں کھولیں گے یہ ہم نے Lob itself کیا ہے چار عدد واشل ہیں یہ دوستو سپر سٹار موٹر بائی کے اٹھتر سی سی بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو بس اسمبل کرنے کا اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا یہ بولٹ کھولنا ہے یہ ہم نے لوس کیا ہوا ہے پہلے سے ہی یہاں سے کھولیں گے دوستو اس کے بعد باس آنے کے ساتھ اسے باہر نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کا گیسکٹ نکالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو بہت ہی جلدی سے ہم انشاءاللہ اس کو ہم ڈس اسمبل کر لیں گے اس کے بعد ہم نے رولر والا بولٹ اتارا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ سلنڈر والا بولٹ جو ہے کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لوس کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے شورٹکٹ سی ویڈیو بنائی جا سکے جلدی سے جلدی اس کے بعد دوستو ہم نے ایک مو کا پیچکس لے لینا ایک مو کا یہاں سے ہم لگائیں گے ہلکا سا زور لگائیں گے یہ آگے جانے بھی آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں بہت سانک ساتھ یہ چپکا ہوا ہے یہ دیکھیں سیلیکون وغیرہ لگی ہو یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں زور لگانا پڑے گا یہ دیکھیں بہت ہلکا سا زور لگائیں گے زیادہ نہیں یہ دیکھیں بہت سانک ساتھ نکل گیا ہے ہم نے دوستو سلنڈر اتار لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کی گوٹ اتاریں گے یہ دیکھیں ہم نے لاک اس کا باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لاک ہے دوستو لاک نکل گیا ہے ہمارا یہ ہم نے ادھر سے پن نکال لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا نہٹ جو ہے لوس کیا ہے اس نیٹ کو ہم Childly سے کھول لیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے یہ نکال رہے ہیں اس کے بعد چھوڑ پیچس اور د ہو جو گئی یہاں سے اپنے بلٹ کھولے بہت آسانی کے ساتھ اس کے بعد دوستو ہم اس کا گوچھا نکالیں گے بہت آسانا سا طریقہ یہاں پہ آپ نے پچکس لگایا یہاں پہ یہ دیکھیں جو میگنر پلیٹ کے جن پلسر جہاں پہ ٹائٹ ہوتی ہو یہ دیکھیں بہت آسانے سے باہر آ جائے گی پلیٹ ہماری اس کے بعد دوستو یہ ہم نے نکال لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ نکالنا دوستو یہ گھوٹ نکال لینی ہے یہ ٹائمنگ چین بہت آنے کے ساتھ آپ نے نکال لینی پیچھے کی جانب سے کتنا مشکل کام نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اسے کریں گے کلٹی ایسے یہ دیکھیں نیچے کتنا پانی دوستو نکال رہا ہے یہ اتنی گندگی ہے اس کے اندر یہ کھڑی رہی ہے دوستو کم سے کم دو سال موٹرو آئے گئے تو کھڑی ہونے کے باوجود بارشوں میں کچڑ گھٹا میٹے بہت سی دوستو اس کے اندر آلودگی ہے گندگی ہے یہ ہم نے بلٹ آسانی سے کھوڑ لینا ہے یہ رائٹ سائیڈ بھی ٹائٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ بھی کھلتے ہیں دوستو دوستو جو بولٹ سلیپ کونے لگ جائے اسے دوستو گھوٹی کی مدد سے آپ کھول لیں بہت آسانک ساتھ کھل جائے گے بارے بارے سر آپ سب کو نکال لیں نکال دے وقت دوستو ایک چیز کا خیال لکھیں جو ہمارا بولٹ سلیپ ہے دوستو کہ یہ سلیپ ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کون سی جگہ بہت جلدی سے ہم نے نکالا ہے لیکن ہمیں اسے دیکھ لیں گے بعد میں جہاں سے یہ سلیپ ہے وہاں پہ ہم بوش لگو آئیں گے دوستو یہ آپ ضرور دیکھ لیا کریں اس کے بعد ہم نے کلچ پریس کیا اور ٹاپا باہر کی جانب آئیے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کا ٹاپا یہ دیکھیں کہ کیونکہ نہیں گندگی ہوگی یہ اس کے اندر ہے پھر دیکھیں اسے ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں انجین میں کتنا کچڑا کچڑ گندگی ہوگئی ہے یہ کیچڑی کیچڑے نظر آرہی اس کے اندر ہے یہ ہمبر ہے اگر ہمبر کی مدد سے کھولیں گے تو بہت سانی کے ساتھ کھول جائیں گے اگر پیچکس کی مدد سے کھولیں گے تو سلیپ ہونے کا ڈر ہوگا دوستو یہ ہم نے اس کے چار بولٹ کھول لیا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ پیچکس لگائیں گے اور یہ کلچ بکسے کے کور کو سائیڈ پہٹائیں گے یہ دیکھیں یہاں پیچھے ہزار نمبر بارنگ لگا ہوتا ہے یہ ہم نے ٹکی لگ بتار لی ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کا بولٹ کھولیں گے کلچ بکسے کا پاس آنی کے ساتھ یہ دوستو ہم نے اس کا ناٹر لوز کر لیا ہے گھوٹی راڑی کے مدد سے یہ ہم نے ایک ناٹر نکالا ہے اس کے بعد یہ واشل ہے لاک اس کے اندر ہے نئی لاک ہم اپنے پاس سے لگائیں گے نہیں ہو جب ہم اسے اسمبل کریں گے اس کے بعد دو فنگر آپ نے نیچے ڈال لینے ہیں بہت سانک سے آپ نے ہلانا ہلکے ہلکے سے یہ آپ نے باہر نکال لینا یہ دیکھیں کتنے گندگی ہے کتنے ڈسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سائیڈ پر رکھ لیا اس کے بعد ہم اس کی چھوٹی گراریہ والی نکالیں گے اس کے بعد یہ بوش نکالیں گے پھر اس کے بعد یہ بوش نکالیں گے اس کا یہ والا اس کے بعد دوستو اس کا لاک نکالیں گے یہ آپ لاک پلاسی کی مدد سے نکالیں اگر لاک پلاسی نہ ہو تو کوئی نوکدار کی چیز سے نکال لیں بہت آسان سا سمپل سا طریقہ دوستو یہ ہم نے آن سے اٹھایا کینچی کی نوک کے مدد سے یہ ہمارا لاک باہر آ گیا دوستو یہ دیکھیں بہت اس سمپل سا آسان سا طریقہ دوستو یہ دیکھیں باہر آ گیا دوستو باس آنے ساتھ اس کے بعد ہم اس کی یہ ڈریون گیرو اٹھائیں گے یہ باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی گندگید ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کی سٹاپر آرم پتری نکالیں گے یہ پہلے یہ والا نٹلوز کریں گے یہ ہم نے نٹلوز کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی یہ تارہ پتری بھی ٹوٹی ہوئی ہے یعنی کہ جو گیر شفٹر کے سٹار پتری ہے جہاں پر یہ ہمارا سٹاپر آرم ہولڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گیر شفٹر ڈرم رکتا ہے گیر کے اندر سیلیکٹ ہو کر وہ وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہمیں سٹاپر آرم کا بولٹ لوز کریں گے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اور یہ دیکھیں ان چیزوں کو آپ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کھولتے وقت دھیان لکھنا ضروری ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں ایک میں نے یہ بولٹ کھولا ہے اس کا سٹاپر آرم کا یہ دیکھیں سٹاپر آرم کا اور یہ دیکھیں آپ دھاگا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دھاگے لپیٹ کر دوستو اس طرح کام نہیں چلتا وابریشن ہوتی ہے تو یہ دھاگہ بھی نکل جاتا ہے دوستو یہ دیکھیں دھاگہ لگا کر کسی نے ٹائٹ کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا دوستو اس میں آپ فائنلی بوش لگوا ہیں دس ایم ایم کا کام پکا ہونا چاہیے دوستو اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے کھولیں گے یہ لوس کیا ہمیں درم کا ہم نے بول ٹلوز کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ تاہا یہ اسٹار پتری ٹوٹی ہوئی ہے یہ جہاں پہ ہمارے یعنی کہ سٹاپر آرم ہولڈ ہوتا ہے جہاں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ بھی ہم نئی ریپلیس کریں گے دوستو اس کے بعد دوستو ہم اس کی یہ پلیٹ ہوتا ہے نکالیں گے اس پلیٹ کا مقصد یہ ہوتا دوستو کہ چاروں کے اوپر بہت آسانک ساتھ دباؤ رکھا جائے تاکہ یہ باہر نکلیں اس کے بعد دوستو ہم اس کی گیر شافر نکالیں گے نیچے سہل کے ہل کے ساتھ لگائیں گے اس کو آہستہ آہستہ ہلا کر دوستو باہر نکالیں گے آہستہ آہستہ ہم نے گیر شافر نکالیں گے یہ دوستو زوری سی لیے لے رہی تھی یہ دوستو ٹیڑی ہے تھوڑی سی جب یہ ٹیڑی ہوگی تو ظاہر سے بات ہمارے شافر پھنس کے نکلے گی جب ہم فیٹ کریں گے اس کو اس شافر کو دوبارے سے تو ہم نے اس کا بیلنس تھوڑیا سا کرنا ہے تھوڑی کی مدد سے کسی بلکل یعنی کے پلین جگہ پر رکھ کر یہ نکال لی ہے ہم نے اس کے بعد دوستو ہم اس کی پینیں نکالیں گے یہ دیکھیں یہ شفر کی ہم نے پینیں نکالنی ہے ان کو ہم میگنٹ میں لگا دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا لاغ نکالنا ہے کشافر کا لاغ نکالنا ہے اگر آپ کے پاس پلاسی اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے اسے تھوڑا سا دبائیں گے نیچے اس کے بعد ہم لاغ پلاسی کے نظر سے لاغ نکالیں گے یہ دوستو ہم نے لاغ پلاسی لے لی ہے اس کے مجھ سے ہم نے لاغ باس آنے کے ساتھ باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں بات آنے کے ساتھ ہمارا لاغ نکال گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے یہ نیچے سے ہلکا سا اوپر اٹھانا ایسے یہ کہ کشافر ریٹینر کو اٹھانا ہم نے یہ دیکھیں اور ریٹینر سپرنگ واپس آ جائے گا خود با خود ہی یہ دیکھیں یہ کہ کشافر کا جو بیک واپس لے کے آتا ہے کہ کوئی ہے دیکھیں کتنی گندی ہوئی ہے یہ دیکھیں مٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بعد دوستو ہم اس کی نکالیں گے یہ ڈاول یہ والے یہ ہم نے ڈاول نکال لی ہے اس کی دوسری اس ٹاپے کے اندر یہ ہے اس کے بعد دوستو ہم اسے کلٹی کریں گے ایسے یہ دیکھنے چاہے کتنا پانی جمع ہو گیا دوستو کتنی گندگی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے کیسے چلنا تھا اس کے بعد دوستو یہ سارے بلٹ آپ نے بارے بارے سے کھولنا ہے آٹھ ایم ایم کا ٹی راڑی کا مدد سے بہت آسان سا سمپل سا طریقہ ہے دوستو آپ نے جسٹ جو بھی بلٹ کھولنا ہے اس کا یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کی چوڑی ٹھیک سے کھولی ہے یا نہیں ہے اس کی چوڑی خراب تو نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہر ایک بلٹ کو کھولیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے جہاں پہ چوڑی پتہ آپ کو خراب ہے یا کوئی شک شبہ ہے اسے چوڑی کو اچھے طریقے سے چیک کریں اگر چوڑی خراب ہے تو اس کا بوشن نئے لگو ہیں کبھی بھی آپ انجین کو ڈس انسیمبل کریں جو پارس آپ کو خراب ہے اسے آپ بلکل کام کے اندر نہ لیکھیں آپ اسے چینج کر دیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اسے چینج کر دیں جس طرح کوئی بلٹ ہو گیا اوپر سے سلیپ کرتا ہے دوستو اگر سلیپ کرتا ہے تو آپ اسے بہتر تو یہی ہے دوستو آپ اسے چینج کر دیں بہ آسانی کے ساتھ دوستو بلٹ کو نکالتے وقت یہ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا کہ ہماری بلٹ کی چوڑی ٹھیک تو ہے ہم نے یہ کوٹ کے تو نہیں لگایا ہوا ہتھوڑی کی مدل سے اسے پانچ تو نہیں کیا ہوا نیچے کوئی تار بغیرہ رکھ کے تو ہم نے ٹائٹ نہیں کیا ہوا ہماری چوڑی بلکل ٹھیک سے ہے پر فیکٹ ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ہر ایک بلٹ کو آپ نے ایسا ہے ایسا ہی یعنی کہ چیک کرنا ہے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری موٹر بائی کے اندر کتنے بوشن لگنے والے ہیں کتنے فری ہیں اور کتنے سلیپ ہیں یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے بلٹ یہ ماشاء اللہ بہت اچھے چوڑی میں ہے کوئی اس کے اندر ڈیمیج نہیں ہے دوسری سائیڈ پر ہم نے چیک نہیں کیا گلتی کی وجہ سے لیکن وہ ہم بہت سائن کے ساتھ اس کا انجن دیکھ کر اس کا پلہ دیکھ کر اس کا بوشن لگوائیں گے بہت سائن کے ساتھ وہ بھی ہم کمپلیٹ کر دیں گے یہ ہم نے بلٹ نکالی ہیں دوستو یہ تقریباً سات بلٹ ہیں ایک سائیڈ کے اس کے بعد دوستو یہ ہم نے گیر شفٹر ڈرم کا بلٹ کھولنا ہے بہ آسانی کے ساتھ الکی کی مدد سے اس کے بعد دوستو اسے بہ آسانی کے ساتھ دوستو ہم نے ہلکا سا زور لگانا یہ دیکھیں اوپر کی جانے بھی ہم نے گیر شفٹر بھی اس کا بلٹ نکال لیا ہے اور اب یہ صرف چپکا ہوا ہے دوستو چپکا ہوا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہل گیا ہے ہمارا ٹاپا اگر آپ کو چوٹ لگانی بڑھ بھی جائے دوستو تو آپ نے اس سرفیس پہ چوٹ نہیں لگانی یہ آپ یاد رکھ لیں یہ آپ نے اس سرفیس پہ چوٹ نہیں لگانی جہاں پہ ہمارا یہ بیٹھتا ہے آپ نے اگر چوٹ لگانی بھی اگر آپ نے چوٹ لگانی ہلکی پھلکی یہاں پہ لگا لیں یہاں پہ چوٹ نہیں لگانے تاکہ وہ پریشانی نہ بنے تاکہ کوئی کریک نہ ہو کوئی چیز ہلکا ساپنا تھوڑا سا زور لگانا یہ چپکا ہوا ہے نیچے بہت آسان ایک ساتھ اوپر آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں دوستو کتنی گندگی ہو گئی ہے ہماری یہ دیکھ لیں اندر کے جو فرنٹ ایریا نہیں کہ جو اندر کا ایریا ہے اندرونی ایریا کے کتنی گندگی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی گندگی ایسا تو انجن کا میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھے سے اس کے بعد دوستو ہم اسے سیٹ رکھیں گے اس کے بعد دوستو ہم اس کی یہ کرنک اٹھائیں گے بہت آسانی کے ساتھ ہماری کریں کے بھی بیچ میں فسی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو ہم نے یہ اٹھانا ہے اس کا کک سپینڈل یہ ہم نے سائڈ پر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے یہ شاپیں اٹھانے اٹھانے ہیں بہت آسانی کے ساتھ نیچے سے ہلکا آپ نے پوش کرنا ہے گیر شفٹ رکھو تاکہ وہ بہت آسانی ساتھ باہر آ جائے پکتے رکھو بھئی یہ دیکھیں کتنا گندگی سے یہ بھرا ہوا دوستو توڑ سے اوپر سے بٹا یہ دیکھیں کتنا گندگی سے یہ شاپ ہیں دوستو یہ کیسے چلے گا انجن یہ صاف کریں گے اچھے سے طریقے سے دوستو پھر ہم کام ہمیں لے سکتے ہیں ہر ایک بیرنگ کو ہم نے اس کا چینج کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ بیرنگ وغیرہ چینج نہیں کریں گے تو دوستو یہ بیرنگ آواز کریں گے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں میرے دوستو یہ ہم نے سائڈ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ ایک واشر رہ گئی تھی یہ ہم نے نکال لینا ہے مین شاپٹ کی نیچے کی جانب جو ہوتی اور اس کے علاوہ دوستو یہ ہم نے کرنک نکال لینا ہے ہرکے سے ہم نے اس کا راڑ بھی نیو دلوانا ہے اور اس کے بیرنگ بھی نیو دلوانے ہیں دوستو کیونکہ اتنا گندگی ہو گئی ہے اس کے اندر یہ ہلکہ ہلکہ سے چھوٹ لگائیں گے ہلکہ ہلکہ زیادہ نئے یہ باہر آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے کرنک ہے یہ بھی دیکھیں کتنی گندی ہو گئی ہے دوستو زنگ وغیرہ لگ گیا ہے دوستو اس کے اندر دوستو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کون کون سا ایسے کام ہے جو ہم نے کروانا ضروری ہے اور کون کون سا ایسی چیز ہے جو چل سکتی ہے دوستو یعنی کہ کون کون سا ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنے استعمال میں لینا ہے اور کون سا ایسی چیز ہے جو ہم نہیں لگائیں گے دوستو وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں دوستو دوستو اب ہیڈ اوپن کرنے کی باری ہے یہاں پہ دوستو ہم نے یہ پلگ لوز کیا ہوا یہ پلگ نکالیں گے یہ ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے اس کے بعد دوستو یہ جو دو سائیڈ کور ہے اس کا یہ نکالیں گے یہ دو بولٹ ہے آٹھ ایم ایم کے یہ ہم نے کھول لیا ہے اس کے بعد دوستو پیچکس لیں گے یہاں پہ ہلکہ سا بنچ کریں گے باہر آ جائے گا ہمارا کور ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لیا ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہم نے اس کی پنے نکالنی ہے یا پہ بارہ ایم ایم کا بولٹ لے رہے ہیں اور یہاں پہ ٹائٹ کریں ہلکا سا یہ دیکھیں یہ باہر یہ ٹائٹ ہو گیا ہے دوستو اب ہم کٹرپل لیں گے یا کوئی پلاس لیں گے جس کی مدد سے ہم دوستو اسے بہت آسانی کے ساتھ باہر کھینچ لیں گے یہ دیکھیں بہت سمپل سا آسان سا طریقہ دوستو یہ دیکھیں یہ ہم کھولیں گے بلٹ اور یہ پین باہر آگئی ہے اس کے بعد یہ روکر ہمارا باہر آگیا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا روکر باہر آگیا ہے اور اس کے بعد یہی میتھڈ اس کے ساتھ کریں گے یہاں سے ٹائٹ کیا اور یہاں سے ہم نے باہر سانے کے ساتھ باہر سو باہر کے جانب ٹھینچا یہ دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں دوستو دس اسمبلنگ کا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے بولٹ کھول لینا اور یہ ہم نے پینس سائیڈ پر رکھ لینا یہ دیکھیں اس کے بعد دوستو یہ ہمارا باہر آ گیا روکر اس کے بعد دوستو ہم اس کی کیم شاور نکالیں گے ہلکی ہلکی سی چوٹ لگائیں گے دوستو اس جگہ پہ ہلکی ہلکی زیادہ نہیں لگانے ورنب بیرنگ خراب ہونے کا ڈر ہوگا یہ دیکھیں ہلکی ہلکی دوستو بلکل آسان ہی سے یہ دیکھیں ہماری کیمشافٹ باہر آگئی ہے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہوگی یہ دوستو جام ہوا پڑا تھا سارا انجن سارا سسٹم دوستو آخر اس نے کیسے چلنا تھا ہم نے اس کے ایک ایک چیز کو اپن کرنا ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہماری چیز کون سی خراب ہے کون سی صحیح ہے یہ دیکھیں اس کے بعد دوستو ہم اس کے وال نکالیں گے گوٹی لیے ہلکی سے چوٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ چوٹ لگائیں گے یہ باہر آگیا ہے ہمارے دونوں کاٹریں باہر آگئی ہیں سپنگ میں باہر آگیا یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں اس کے بعد دوستو اسے وال کو نکالیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے ایک وال نکالیا ہے دوستو اس کے بعد دوستو دوسرے وال کی باری ہے ہلکی سے یہاں پہ چوٹ لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو بہت سانک ساتھ ہماری یہ باہر آگیا ہے سپرنگ اور اس کا جو پر کٹوری ہوتی ہے وہ باہر آگیا ہے اور ہماری یہ جو وال کاٹ رہے ہیں یہ باہر آگئی ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں اسے یہ دیکھیں گے کہ یہ لوز تو نہیں ہے ہم نے خراد والے سے دوستو وال لگوانے تو نہیں پڑیں گے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دوستو آخر خراد کے فراد بازی سے دو کے بازی سے آپ کیا سے بچ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی پلے نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں میں ہلا رہا ہوں ہاتھ میرا ہل رہا ہے لیکن وال نہیں ہل رہا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم کروائیں گے انہی کو گرینڈ کروائیں گے اگر جو کہ یہ کچھرا وغیرہ یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ اس کی پوٹیں صاف کروائیں گے جہاں پہ یہ گندگی بنی ہوئی یہ دیکھیں اس کا ایریہ صاف کروائیں گے ہمارے وال یہ ہی چل جائیں گے دوستوں اس کے بعد دوستوں ہم اس کے کلچ بکسے کی باری ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ اوپن کیا یہ پیچکس کی مدد سے سارے پارٹس کو آپ ہم اوپن کر کے اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ کس طرح اوپن کیا جاتا ہے بہت سانی کے ساتھ یہاں سے ہم نے یہ بہت سانی کے ساتھ ہلکا ساتھ پیچکس کو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اور یہاں پہ ہلکا ساتھ زور لگانا یہ لاکھ باہر ہی جانے باہر جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا کڑا باہر آ گیا ہے اس کے بعد ہم اسے نیچے لگان گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کلچ کولا بھی باہر آ گیا ہے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہوگی ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کے اندر کون سی چیزیں پارٹس جو تبدیل کرنا ہے ہم نے اس کے بیرنگ تبدیل کرنا ہے ہم نے اس کا راڑ تبدیل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے بور کروانا ہے پسٹن اس کا چینج کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں سارا یہاں سے خراشیں آئی ہوئی ہیں دوستو پسٹن کٹا ہوا دوستو کافی زیادہ اس کے بعد دوستو ہماری یہ کلچ پلیٹیں اور فریشر پلیٹیں خراب ہیں گے بہت سانک ساتھ دوستو آئی کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی دوستو آج کی ویڈیو ہماری انجن کو اسمبل کرنا تھی بہت آسان طریقے سے اپنے دوستوں کو بتایا ہمیں نے اور دوستو کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپن کرتے ہیں تو بہت سانک ساتھ اس کو خیال دکھا کریں تو بھی آخر یہ کوئی خراب تو نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں چینک کرنی پڑے گی یا نہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہے تو دوستو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ